بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم لوگ جو ہے ابھی پائنٹ کریں گے derivative of sine function sine x اور ہم use کریں گے اس کے اندر کبھی initial method یا definition یا limit process تو آپ کو پتا ہے کہ اس کا فارمولا کیا ہوتا ہے تو f of x plus h چاہیے ہوتا ہے ہمیں سب سے پہلے تو اس کیس میں f of x plus h جو ہے وہ برابر ہو جائے گا sine of x plus h کے اچھا یہاں پر ایک چیز میں important note کروں گا کہ آپ college level میں sine a plus b کا فارمولا پڑھ کے آئیں یا sine alpha plus beta کا جو کہ برابر ہوتا ہے sine a cos b plus cos a اور sine b یہ فارمولا آپ پڑھ چکے ہیں تو اس فارمولا کے حساب سے یہ بن جائے گا sine x cos h plus cos x اور sine h تو اب ہم کیا کریں گے without any delay f of x چاہیے ہوتا ہے اور f of x plus h چاہیے ہوتا ہے mainly to f of x plus h چاہیے ہوتا ہے تو اب ہمارے پاس f of x plus h ہے تو ہم جس تب فارمولا دیکھیں گے اور یہ values put کریں گے تو ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ فارمولا جو ہوتا ہے وہ ہمارا derivative of function یا اس case میں جو ہے وہ derivative of sine x وہ پرابر ہو جائے گا limit h goes to zero h یا delta x بھی لکھ سکتے ہیں h کی جگہ f of x plus h minus f of x اور اس پورے کو divide کرتے ہیں جناب ہم h سے ہے اور اب ہم just values put کریں گے پہلے limit h tends to zero f of x plus h کی جگہ آئے گا sin x cos h cos x sin h اور minus f of x plus h ہو گیا تو اب f of x یعنی minus sin x اور اس پورے کو divide کر رہا ہے آپ کا h اچھا یہاں پر یہ جو value تھی یہ پہلے دو یہ f of x plus h اور یہ minus اپنی جگہ پر ہے پھر f of x کی جگہ پر یہ sin x اب جناب ہم نے دو special limits پڑی ہوئی ہے ایک پڑی ہوئی ہے sin x اپن x کی یا sin h اپن x کی h tends to zero یہ یہاں پر just recall کروا دیتا ہوں کیونکہ میں ان کو use کروں گا ایک limit ہوتی ہے limit h goes to zero sin h اپن x یہ one ہوتی ہے اور دوسری limit h tends to zero cos h minus one اپن h یہ zero ہوتی ہے یہ one minus cos h تو اب ہم کیا کریں گے ہمارے پاس یہ جو expression ہے اس لائن یہ والی لائن اس لائن میں ہم یہ دو چیزیں جو ہے بنانے کی کوشش کریں گے یعنی کہ ہمارے پاس جو بھی چیز یہ ہے اس کو ہم ان کے terms میں لکھنے کی کوشش کریں تو آئیے جناب limit h stands to zero and then you can take common you know sin x from this and this now focus کریں ان دو terms کے اوپر ایک یہ والا term اور دوسرا یہ والا term تو ان دونوں میں sin x common ہے تو اگر sin x ان دونوں میں سے common دیا جائے تو یہاں cos h بچ جائے گا اور یہ minus 1 ہو جائے گا divide by h اور plus کا ہو جائے گا آپ کے پاس cos x اور cos sin h this one right یہ cos x لکھا ہوا ہے ٹھیک اچھا اس کے بعد آپ h دونوں کے نیچے الگ الگ دے سکتے limit h tends to zero sin x into cos h minus 1 upon h ایسے لکھیں یہ h ان دونوں کے نیچے آنے کے بعد اس کے نیچے آسکتا ہے ایسے لکھا جا سکتا ہے اور cos x sin h divide by h اب آپ limit کی properties apply کرتے ہوئے جب آپ limit apply کریں گے تو آپ ان دونوں sum کے اوپر الگ limit لگ سکتے ہیں limit h tends to zero of sin x into cos h minus 1 upon h plus اس کے اوپر بھی limit لگ سکتی ہے h tends to zero cos x sin h upon h اب آپ ایک چیز پر گوھر کریں کہ یہ limit ہے نا یہ sin x کو کچھ نہیں کرنے والی تو sin پر آپ نہ لگ جائیں گے جو کہ zero ہو جائے گا اور اس اس ٹرم کے اندر بھی cos x کو limit کچھ نہیں کرے کیونکہ اس میں h نہیں ہے limit صرف اس پر لگ گی sin h upon h جو کہ 1 کے برابر ہو جاتا ہے تو یہ پوری چیز بن جائے گی zero کیونکہ یہ zero ہو گیا plus cos x اور sin h upon h کی جو limit ہے 1 آ جائے گی تو یہ cos x کے برابر تو یعنی کہ the conclusion is going to be کہ آپ کا derivative ہے of your favorite function sin x وہ برابر ہو جائے گا cos x کے اب جناب یہ تو ہو گیا اب آپ لوگ نے خود سے cos x کا derivative فائد کر نا ہے وہ کیسے کریں گے cos x کا derivative ویسے it's not a big deal ہم اگر solve کرنا چاہے تو ہم سب سے پہلے we consider this function f of x to b our interesting function cos x اور اس کے بعد ہم اس پر f of x plus h لگائیں گے جو کہ برابر ہو جائے گا cos of x plus h اب یہاں پر فارمولہ مجھے چاہیے جو کہ cos of alpha plus beta والا جو کہ برابر ہوتا ہے cos alpha cos beta اور اس میں سے minus آ جاتا ہے sin alpha اور sin beta یعنی product sin alpha sin beta تو اس فارمولہ کے طاحت اس کو اگر open کرتے ہیں تو یہ بن جائے گا cos x cos h minus sin x اور sin h تو جناب اب آپ کیا کر سکتے ہیں اب آپ definition لگا سکتے ہیں so by applying the definition of derivative یا limit process تو یہ برابر آ جائے گا derivative of cos x limit h stands to zero پہلے ہم رکھتے f of x plus h اس کی جگہ یہ آ جائے گا cos x cos h minus sin x اور sin h یہ sin h لکھا ہوا ہے no no let me write precisely ok so یہ ہے میرے پاس sin x اور sin h اور اس پورے میں سے یہ cos x minus ہوگا جو کہ ہے یعنی یہ ہو گیا f of x plus h یہ سے لے کر یہ تک f x plus h ہے یہ minus کی sin ہے اور یہ f x ہے so this is my f x plus h اور یہ f x ہے ok so then you can divide all of this by h اور اس کے بعد پھر آپ وہی common لینے والی technique جیسے ہم نے sign میں کیا تھا تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ یہ cos x یہ پر بھی ہے یہ دونوں میں سے cos x کو common لیا جائے تو then we have limit h stands to zero cos x common تو بچ جائے cos h minus one upon h اور پھر ان دونوں کو اگر آپ میں ملائیں تو یہ minus sin x or sin h over h right so آگے آپ یہ limit apply کریں اور you have to show کہ یہ derivative minus sin x that's just your exercise check it out there